اور آج بھی دھاندلی کا شور مچا ہے الیکشن 2018 میں بدترین دھاندلی ہوئی ہمیں انتخابات میں دھاندلی کا کھوچ لگانا ہوگا ہم نے پاکستان کو عظیم ملک بنانا تھا مگر ہم کشکول لیے پھر رہے ہیں صدر مسلم لگنون شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو آپ کو بتائیں کہ صدر مسلم لگنون شہباز شریف نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور میڈیا سے گفتگو کی ان کے جانب سے کہا گیا کہ الیکشن 2018 میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے ہمیں انتخابات میں دھاندلی کا کھوچ لگانا ہوگا ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے پاکستان کو عظیم ملک بنانا تھا مگر ہم کشکول لیے پھر رہے ہیں میاں شہباز شریف جو کہ تقریب سے خطاب انہوں نے کیا جس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو ملاحظہ کی جس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن 2018 میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس دھاندلی کا کھوچ لگانا ہوگا ہم نے پاکستان کو عظیم ملک بنانا تھا مگر ہم کشکول لیے پھر رہے ہیں فرمایا تھا اور ان کے الفاظ آج بھی کانوں میں گونج رہے ہیں کہ کمدوری یا کمدور کا سہارا لینا انتہائی خطرناک بات ہے یہ ایسی خطا ہے جس کی کوئی معافی نہیں اور آج حضرت قائد عاظم کے فرمودات اور اسی ایک کا عظیم کال کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں اپنی انا کو ایک طرف کرنا چاہیے آج ہمیں صوبائیت کو ایک طرف کرنا چاہیے آج ہمیں ذاتی پسند اور ناپسند سے بالتر ہونا چاہیے آج ہمیں جذبہ قربانی احسار اور محبت کو اپنانا ہوگا اپنا لباس بنانا ہوگا اپنا دنرات کا نعرہ بنانا ہوگا اور اسے عملی شکل دینی ہوگی اور ہمیں امانت دیانت اور محنت کو اپنا شار بنانا ہوگا اور صوبوں کے درمیان منافرت کو ختم کرنا ہوگا الیکشن کے اندر دھاندلی کا کھوچ لگانا ہوگا اور ذمہ داروں کی ذمہ داری اس کا تائین کرنا ہوگا تب جا کر پاکستان آگے بڑھے گا تب جا کر یہ غصہ اور نفرتیں ختم ہوں گی تب جا کر پاکستان منجل مقصود کی طرف رمان دبا ہوگا اور سب چترال چلے کر کراچی تک ایک ہی لڑی میں اپنے آپ کو پرویں گے اور ایک ہی نعرہ لگائیں گے کہ پاکستان ایک عظیم مملکت بنائیں گے تب ان عظیم شہیدوں کی روحوں کو ان کو سکون ملے گا قبروں میں کہ واقعی جسٹ بلک کے لیے ہم نے ایک عظیم سفر تیع کیا تھا قربانیہ دین تھی اور راستے میں ان کے بچے ان کے بیٹے شہید ہو گئے اور کچھ نہ بچا اور ہجرت کر کے جب ان کے یہاں پہنچے تو بے آسرا تھے آج اکھتر سال بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کاسا بلانکا سے لے کر کواللومپور تک ایک عظیم اسلامی مملکت بننے کا درجہ ہم نے دلوانا تھا اور وہ منزل کہاں اور یہ منزل کہاں کہ آج بھی کشکول اٹھائے بیٹھے ہیں آج بھی ہم ماضی سے سبق نہیں چکے تو آج میری گزارش یہ ہے میری قوم سے اپیل یہ ہے اور یہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اس کے لیے میں پیش کرتا ہوں اور ایڈرس کرتا ہوں پوری قوم کو اپیل کرتا ہوں یہ خدارہ آئیں آگے بڑھیں سچ کو سچ کہیں جھوٹ کو جھوٹ کہیں اور دھاندی زدہ الیکشن کو دھاندی زدہ الیکشن کہیں اور پھر اس کی تحقیق کریں اور پھر اس سے نتائج نکالیں اور پوری قوم کو بتائیں کہ کس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل طور پر ناکام ہوا کس طرح رات کے گیارہ بچ کر سنتالیس منٹ پر آٹی ایس کو زبردستی بند کر دیا گیا اور کس طرح پورے پاکستان کے تقریب ان تمام حلقوں سے جو پولنگ ایجنٹس کو نکال کر ووٹوں کی گنتی کی گئی شفاف الیکشن اس طرح نہیں ہوتے اور قوموں میں شفافیت سچائی اس طرح نہیں ابرتی قومیں سچے اور کھوٹے کے درمیان اس طرح فرق نہیں کرتی ہیں قومیں قربانیاں دیتی ہیں محنت کرتی ہیں محنت کی عظمت کو سلام کرتی ہیں تب پھر قومیں جو ہیں وہ دنیا کے نقشق کے اوپر اوپر کے آتی ہیں ایک درخشندہ ستاروں کی طرح تو آج جو ہو گیا اکتر سال میں وہ ہو گیا آئیے اس سے سبق حاصل کریں ہم مل کر اس عظیم قوم